اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے پانی پتھ کی پہلی لڑائی جو ہوئی تھی اس پر یہ لڑائی پندرہ سو چھبیس عیسوی میں ہوئی تھی پانی پتھ کے مقام پر دلی کے لڑی سلطان سے نبرد ازمہ ہونے کے لیے بابر نے پندرہ سو پچیس میں بارہ ہزار فوج کے ساتھ کابل سے روانہ ہوا دولت خان لڑی نے اپنی چالیس ہزار فوج کے ساتھ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر شکست کھائی اسی طرح ابراہیم لوڈی نے حسار فروضہ کی فوج کے ساتھ بابر کا مقابلہ کرنے کا پروگرم بنایا مگر ہمائیوں نے اس فوج کو منتشر کر دیا راستے کی تمام رکافتوں کو دور کرتا ہوا کابل کا حکمران بابر دلی کی جانب بڑھتا چلا گیا اس نے پانی پت کے میدان میں پہنچ کر ڈیرے ڈال دیئے اس سلسلے میں بابر لکھتا ہے عظم کی رقاب میں قدم رکھے اور ذات باری طالعہ میں اعتماد کی باغ ہاتھ میں لیے میں سلطان ابراہیم بن سلطان سکندر بن سلطان بحلول لوڈی افغان کے مقابلے میں بڑھا جس کے قبضہ میں اس وقت تخت دلی اور ہندوستان کے ممالک محروسہ تھے بابر ایک تجربہ کار جرنیل تھا اس نے پانی پت پہنچ کر فوجی نویت کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا اس نے اپنی فوج کے دائے ہاتھ پر حسار فروضہ کے شہر کو رکھا اور بائیں جانب ایک خندق خدوائی خندق کے پار اس نے درخت کٹواک رکھ دیئے اور خندق میں کہیں راستے رکھ دیئے تاکہ اس کے آدمی دشمن پر حملہ آور ہو سکیں مرکز میں اس نے سات سو چھکڑے گھڑے کر دیئے اور ان کو آپس میں بھان دیا توب خانہ کو ان چھکڑوں کی آرڈ میں رکھا استاد علی کلی اور احمد رومی نے توپوں کو مناصب جگہوں پر نسب کر دیا بابر کے مقابلہ میں ابراہیم لوڈی کا لشکر ایک لاکھ سپاہیوں اور ایک ہزار ہاتھیوں پر مشتمل تھا مگر یہ فوج مغل فوج کے مقابلہ میں کم تربیت یافتہ تھی اکیس اپریل پندرہ سو چھبیس عیسیوی کو ابراہیم لوڈی نے حملہ کا حکم دے دیا پہلے بابری فوج کے دائیں بازو پر حملہ کیا گیا مگر حفاظتی انتظامات کے باعث یہ نکام ہو گیا اس کے بعد بائیں بازو پر کیے جانے والا حملہ بھی کامیاب نہ ہو سکا منگول چھپا ماروں نے لوڈی لشکر میں بدنظمی پیدا کر دی اسی دوران بابر کے توف خانے نے لوڈی فوج کے ہاتھیوں میں خوف و حیراز پھیلا دیا ان ہاتھیوں نے واپس پلٹ کر اپنی فوج کو نقصان پہنچایا لڑائی کے بارے میں بابر لکھتا ہے لہزہ بلہزہ لڑائی شدت اختیار کرتی گئی سواروں کی دوڑ دوب کے سبب اس قدر غبار پھیلا کہ دشمن دوست میں تمیز مشکل ہو گئی سورج نیزر بر برند ہوا تھا کہ میری فوج نے دشمن کو دبا لیا میری سارے صفیں دشمن کی صفوں پر چڑ گئیں وہ انہیں مارتی ہوئی کافی دور تک پیچھے لے گئیں مگر وہ پھر آگے بڑھ آئیں یہ دوپہر کا وقت تھا جب ہٹتا ہوا دشمن پیچھے ہی ہٹتا گیا آگے نہ بڑھ سکا اسی طرح دوپہر تک جنگ کا فیصلہ ہو گیا بابر کی فوج نے لوڈی کے لشکر کو شکست دے دی لوڈی فوج پندرہ ہزار لاشیں چھوڑ کر میدان سے باغ نکلی بابر لکھتا ہے صرف ایک جگہ میرے سپہیوں نے چھے ہزار لوڈی ناشیں دھیر کر دی تھیں جدر نظر اٹھتی ناشیں پھیلی نظر آتی تھیں ابراہیم لوڈی بھی جنگ میں مرا گیا فتح حاصل کرنے کے باب بابر نے دلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا ستائیس اپریل پندرہ سو ستائیس ایسوی کو دلی میں بابر کے نام کا خطبہ پڑا گیا بابر نے فتح کے بعد شاہی خزانے پر قبضہ کر کے اپنے امرہ اور سپہیوں کو ان آباد سے نوازا ناظرین یہ تھی پانی پتھ کی پہلی جنگ پندرہ سو چھبیس ایسوی کے بارے میں مختصر سا جو بیان کیا گیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو نئی ویڈیو لے کر ضرور حضر ہوتے ہیں اس وقت تک کے لیے اجازت بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی